کچھ بھی کرلو یار یہ جیپنیز فون نا ری سیل کرنے بہت مشکل ہے لانس جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آئی بی ایس سلیئر والی اس میں میں نے لیکن پہ ویڈیو اسی لئے ٹھپ کی تھی کیونکہ میں ریمائنڈ میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ چل رہا تھا ایک ایکسپیرمنٹ میں آیا یار یہ والے موبائل یہ ری سیل کیسے ہوتے ہیں کیا ان کی ری سیل اچھی ہے یعنی جو لوکل برینڈ ہیں جہاں پہ ہمارے منفیکچر ہوتے ہیں اوفیشل ان کے پائے جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز یہاں پہ ساری چیزیں ان کی اوفیشل مل جاتی ہیں ابھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ والی ڈیوائسز ری سیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو وہ والے موبائل بائے کرتے ہی میں نے دوسرے دن ہی اسے اوائل ایکس پہ فیس بک مارکٹ پلیس پہ ایڈ لگا دیا میں نے کہا دیکھتے تو ہیں یہ کتنے میں سیل ہوتا ہے پروفٹ کے ساتھ جاتا ہے لاؤس کے ساتھ جاتا ہے یا کیا عذاب کتاب ہوتا ہے میں نے اس کو دو ہزار روپے اوپر کر کے اوائل ایکس پہ لگا دیا اور اس ٹائل تک میں نے اس کا پی ٹی ٹی ٹیکس بھی پی نہیں کیا ہوا تھا اس موبائل کو میں نے یوز بھی کرتا رہا ہو اور وہ بھکتے بھکتے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم اوپر لے گیا موسٹلی میں کوشش کر رہا تھا کہ اوائل ایکس اور فیس بک مارکٹ پلیس پہ بھک جائیں کسمر بہت آتے ہیں چسکے لینے والی عوام آپ کو پتا ہے اگر آپ لوگ ایسی کام کرتے رہتے ہو تو بہت زیادہ آتے ہیں کہ وہ لوگ پہ 쪽ا مہینے پس رہے ہیں پاکستان میں ملیدتی اس میں لیکن یہ چیز سے چل رہی تھے اور وہ لیکن والی ویڈیو ضرور دیکھنا تاکہ آپ لوگ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ سارا سین ہوا کیا ہے تو یہ والا موبائل اور ایک اسی میں پنک کلر میں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی دلوائیا ہے تو مطلب ایک ڈیوائیس کی کچھ سمجھ آئی ہے تو ہم نے دو لوگوں نے یہ ویڈی چیز بھائی کی ہے تو اس ڈیوائیس کو اگر آپ لوگ ریسیل کرنا چاہتے ہو تو ہاں تھوڑا سا لیٹ ریسیل ہوتی ہے کیونکہ میرا ایک اور فرینڈ ہے جس نے یہ ویڈیوائیس بھائی کی تھی اور اس کو ریسیل کرنے میں بہت مشکل ہوگی اور اس نے جلدی میں آکے سات ہزار روپے میں سستے میں بیچ دی تو مطلب ایسا لوگ گھاٹے میں بھی بیچ دیتے ہیں کیٹ فونس کو تو کیٹ فونس کی ریسیل تھوڑی سی گندی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ میں نے کیا ہے اور اس کو ریسیل کر کے دیکھا ہے تو ریسیل کیٹ فونس کی واقعی بڑی مشکل ہوتی ہے اور دوسرا لوگ ان میں کنڈیشن کو لے کے بہت کونشیس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیچھے کی سائٹ پہ تھوڑا سا سکریچ آگیا ہے ادھر تھوڑا سا ایک ہلکا سا بڑا ہے جیسے ابھی اس موبائل کے کیس میں تھوڑی سی ڈسٹ گئی ہے تو یہاں سے یہ بلکل ہلکا سا اس کا ایک بلکل مائنر سا ڈاٹ بن گیا ہے کورنر پہ تو اس کو بھی لے کے کسٹمر کرے گا کہ یار نہیں یہ موبائل کہیں گی رہا ہے کسی بہت ہی انچی بیلڈنگ سے گی رہا ہے اور اس کا یہاں پہ تب جا کے یہ نشان بڑھا ہے تو بھائی ایسا نہیں ہوتا یہ ڈیوائیس بگ جاتی ہیں لیکن جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان ڈیوائیس کی ریئر ویڈیو کا ریئر سپیشفکیشن کا وہی ان کو بائے کرتے ہیں باقی ان کو بیچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہاں جو ایمپورٹرز بیٹھے ہیں جو آن لائن ڈیل کر رہے ہیں ان چیزوں میں جیسے میں نے آئی بیس لیئر سے خریدا ان کے لیے انہیں بیچنا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں لیکن ایزا کسٹمر جو ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو تو اس ٹائم یہ بیچنی بہت مشکل ہو جاتی ہیں تو میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی میں نے کہا چلو یار ایک چھوٹا سا نیکسٹ بارٹ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ اس موبائل میں کوئی فالٹ نہیں تھا پورا بلکل ورکنگ انڈیشن میں تھا ہاں اس دیوائس کی کچھ چیزیں مجھے تھوڑی سی بری لگی ہیں جو کہ میں اس کے کمپلیٹ ریویو اور پروز اور کونز والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتاؤں گا جس میں ایک چیز جو مجھے اس کی زیادہ بری لگی ہے وہ ون ٹوئنٹی ہرٹس پہ جب ہم اسے کر کے چلاتے ہیں تو یہ موبائل نارمل ٹاسک پہ بھی ہلکا وارم فیل ہوتا ہے وہ والی ڈیوائس تھوڑی زیادہ فیل ہوتی تھی لیکن جب یہ میں نے دوبارہ بھائی کیا ہے اپنا بھی اور بھائی کا بھی سی موبائل بھائی کیا ہے ان میں مجھے اتنا ٹمپریچر کا نہیں فیل ہوا لیکن اس ڈیوائس کا فرق ہوتا ہو یا شاید اس ٹائم پہ گرمیاں زیادہ تھی اس وجہ سے بھی کوئی اس میں ڈیفرنس آتا ہو تو ہلکی وارم ہوتی ہے ون ٹوئنٹی ہرٹس پہ ابھی باقی ڈیوائس بلکل کلیر ہو گا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سن رکھا کہ انڈرائیڈ ٹوئیل پہ اس میں گرین لائن آ جاتی ہے تو یہ انڈرائیڈ ٹوئیل پہ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوتا یہ بھی ایک مزے کی بات ہے ہاں آپ اس کو روٹ کر کے ڈیفرنٹ طریقے سے اس کے اندرائیڈ ٹوئیل پہ گھسیڑ ہو تو اس کے بعد گرین لائن آ جائے اس کا نہیں بتا لیکن یہ میں نے اسے اندھ کوشش کر لیا ہے کہ اس کو اس کے افیشل خالص طریقے کے ساتھ انڈرائیڈ ٹوئیل پہ اپ ڈیٹ کیا جائے لیکن یہ نہیں ہوتا انڈرائیڈ ٹوئیل پہ یہ ہے اور شاید آنے والے وقت پہ بھی انڈرائیڈ ٹوئیل پہ اپ ڈیٹ نہ ہو تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے اپنے مائن میں رکھنی ہے باقی جتنے بھی میجر پوائنٹس ہیں وہ میں نیکسٹ اس کی پروپر ویڈیو میں کلیر کروں گا یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے بنانی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات کلیر کی جائے کہ میں نے لیکن کیوں کیا تھا اس ویڈیو کے اینڈ پہ بس ہی ایک چھوٹا سا مائنڈ تھا جو میری لیکن پہ میں نے ویڈیو کو تھپ کر دیا تھا اگر آپ لوگوں نے لیکن والی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو اوپر جا کے دیکھ لو بہت سارے لوگوں نے مزاق بنایا تھا کہ لیکن پہ کیا کر دیا بھائی لیکن کچھ بھی نہیں ہوگئی لیکن یہی تھا ایک چھوٹا سا میرے مائنڈ میں ایک آپ اسے شرارت کیا لو ایکسپیرمنٹ کیا لو میرے مائنڈ میں آئے تو میں نے کہا اس کو ادھری ٹھپ کرتے ہیں نیکسٹ کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ تو تھی آج کی چھوٹی سیک ویڈیو چھوٹی سیک ویڈیو نے بھی آپ کو کچھ کچھ کلیر کر دیا ہوگا ان دیوائس کے بارے میں ایک خاص طور پر کٹ ڈیوائس کے بارے میں جو آپ کی کنفیوجن تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آگیا تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو انشاءالیک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ